اسلام علیکم دوستوں تو ویلکم بیک ٹو می چینل میرا نام ہے انجم بلوچ اور آج میں آپ کی خدمت میں ایک کچھوہ ایسا لے کریں ہوں جس کو آپ پاکستان میں از اپیٹ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں یہ کچھوہ ہے ریڈی ایر سلائیڈ ایر تو آج میں آپ کو اس کے ٹیمپرائمنٹ کے یہ کہاں کا نیٹیو ہے اور اس کی فیڈ کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھئے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ نیٹیو کہاں کا ہے یہ کچھوے جو ہیں جنوبی وستی امریکہ سے تعلق رکھتے ہیں جو وست مغربی ریاستوں کا حطہ کرتے ہیں اور مشرق سے لے کے مغرب ورجینیا اور مغرب میں نیو میکسیکو تک پھیلا ہوا ہے تو دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹیمپرائمنٹ کی دوستوں اس کے ٹیمپرائمنٹ کافی زیادہ جو ہے فرنڈلی ہے دوستانہ ہے ان کچھوہ میں زہانت اور مالک کے پچان کی سطح دکھائی جاتی ہے اور اکثریت یہ فیڈنگ ٹائم پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب آپ اس کو فیڈ کروا رہے ہوتے ہیں تو یہ اپنے کافی زیادہ ایکسپریشن جو ہے یہ آپ کے سامنے شو کرتا ہے اور دوستوں یہ بھی میں بچھاتا چلوں کہ یہ پاکستان کا واحد ایسا کچھوہ ہے بل یہ ایسی ایک بریڈ ہے جس کو آپ لیگلی وے میں ایزا پیٹ پاکستان میں رکھ سکتے ہیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا کہ آج کل پاکستان کے ایکویرم شاپس میں پاکستان کی نیٹیو سپیشی جیسے کہ بلیک پاؤن ٹائٹل اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں تو سافٹ شیل ٹائٹل یہ آج کل مارکیٹ میں آویلیبل ہیں تو دوستوں یہ پاکستان کی نیٹیو سپیشی ہیں ان کو رکھنا غیر قانونی ہے جبکہ یہ جو آپ کو سکرین پر کچھوہ دیک دیکھنے کو مل رہا ہے اسے ریڈ یئر سلیڈر کہتے ہیں اس کو اور یہ کچھوہ ہی پاکستان میں آپ لیگلی وے میں ایزا پیٹ رکھ سکتے ہیں دوستوں اس کو ریڈ یئر سلیڈر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے جو آنکھوں کے پیچھے ہی بلکل کانوں کی طرح ایک ریڈ کلر کے دو نشان ہوتے ہیں جو یہ کافی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی زیادہ بندوں کو اپنی طرف اٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کی ایک مین وجہ بھی یہ ہی ہیں تو دوستوں اس کی فیڈ اور کیر کے حوالے سے میں بات کروں تو دوستوں اس کو فیڈ میں میں آپٹیمیم ٹرٹل فوڈ دے رہا ہوں جو کہ آپٹیمیم کمپنی کی ٹرٹل فوڈ ہے وہ کافی زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ساتھ اس کو لائی فیش بھی ہم دیتے ہیں شرمز اور یہ پلینکٹن بھی ہم اس کو دیتے ہیں کھانے میں تاکہ اس کی جتنے بھی جو اس کی باڈی کو ریکوارمنٹس ہیں فیٹس کی پروٹین کی وہ ساری منٹین رہیں تو دوستوں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی مار جو اس کی امپورٹ ہے وہ بلکل بند ہو چکی ہے اب اکثریت آپ کو ایکویریم شاپس پر اس لحاظ سے دیکھنے کو ملیں گے کیونکہ ان کی جو ہے یہ سمگل ہو کے باہر سے آتے ہیں اور جو دکاندار ہے وہ مو مانگا دام لے لیتے ہیں تو دوستوں اگر میں اس کی پرائز کی بات کروں تو اس کی پرائز تقریباً چھوٹے بچے کی پندرہ سو سے دوزار کے درمیان ہے پاکستان میں اور جبکہ اڈلٹ پیس کی نو سے دس ہزار روپے میں آپ کو مل جاتا ہے تو دوستوں کافی لوگوں کا شوق تھا کہ اس کی بریڈ کروائی جائے لیکن پاکستان میں ان کا بریڈنگ کے لیے پارٹنر ڈھوڑنا کافی زیادہ مشکل ہو جکا ہے تو دوستوں کچھوے کے لحاظ سے بات کروں کہ اس کا ہمارے ایکو سسٹم میں کیا کردار ہے تو یہ پانی کی جو ہے فلٹریشن کا کام کرتا ہے مریوی مچھلیوں کو کھاتا ہے اکثریت زندہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہوئے بھی دیکھے گئے ہیں ساتھ ساتھ یہ بڑھتی ہوئی الگی کو اور باقی جتنے بھی پودے جو کہ آبی پودے ہیں ان کو یہ کھاتا ہے تو دوستوں ویڈیو چلے گے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ